تو آج آپ کے ساتھ چکن ایک فریڈ رائس کی ایسی ریسیپی شیئر کرنے والے ہیں کہ بغیر ساس کے بھی آپ یہ رائس فٹا فٹ ہڑپ کر جائیں گے بہت ہی نیکس لیول ہوگا آج کا نظام تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ویشٹیبلز کی کٹنگ کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں دو گاجر دو شملا مرچ تین ہرے پیاز اور ایک چھوٹے سائز کی ہاف بند کو بھی گاجر اور شملا مرچ کو اپنے جولین سٹائل میں کٹ کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پر موجود ہے ساتھ سو کرام چکن بریس پونلیس اس کے بھی ہم بریک لمبے لمبے سلائسز کر لیں گے اور ویشٹیبلز کو کٹ کرنے کے بعد چاپنگ بورڈ کو ہم نے ایک بار دھو لینا ہوتا ہے کیونکہ کروس کنٹیمنیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو کٹنگ کے بعد ہم رائس بوائل کر لیتے ہیں جس کے لیے ایک برتن میں کھلا پانی لیں گے اور ایک ٹیبلزپون سالٹ ایڈ کریں گے پانی اچھے سے گرم ہو جائے اس میں ہم آدھا کلو رائس ایڈ کریں کائنات رائس ہیں جنہیں ہم نے اچھے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا تو سائیڈ بائی سائیڈ ہم تین چمچ وائٹ تیل کے لے رہے ہیں انہیں گرائنڈ کر کے رکھ لیں گے اور اسی کے ساتھ جتنا بھی چکن ہے اس پہ ایک ٹیبلزپون کون فلور کا ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر کے رکھ دیں گے تو رائس کو ہم نے ہائی فلیم پہ بارہ سے تیرہ منٹ کے لیے بوائل کر لیا اب اس کا سارا پانی ہم سٹین کر لیں گے اب چلتے اپنے نیکس ٹیپ پہ جس میں ہم نے ایک کو فرائے کرنا ہے جس کے لیے کڑاہی میں دو ٹیبلزپون آئل کے ایڈ کریں گے اور اس میں ایک چھوٹا کٹا ہوا پیاز ہاف ٹیسپون سالٹ اینڈ بلیک پیپر اسی کے ساتھ تین انڈے شامل کریں گے انڈوں کو ہم نے پہلے اچھے سے پھلا لینا ہے جیسے ہی یہ پکنا شروع ہوں گے اسے ہم کرش کر لیں گے اور باہر نکال لیں گے اب اسی کڑاہی میں ہم جلدی سے چکن کو بھی فرائے کر لیتے ہیں جس کے لیے دو ٹیبلزپون آئل کے اور جتنا بھی چکن ہے وہ سارا شامل کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بھی کتنا خوبصورت بریگ بریگ کٹا ہوا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے سپائیسز اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں کچھ ہم گرین بینز کا استعمال بھی کر رہے ہیں وہ کٹ کے شامل کریں گے کیونکہ اسے پکنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور تھوڑا سا سالٹ تو جیسے کہ چکن پہ خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اسے بھی ہم باہر نکال لیں گے اور یہ کلر بھی پیپریکا پاودر سے آیا ہے تو اس کا لازمی استعمال کیجئے گا اب باریت یہ ویشٹیبلز کو بھوننے کی جس کے لیے ہم تین ٹیبل سپون آئل کے لیں گے اور چھے سے ساتھ لیسن کے جوے چاپ کیے ہوئے اور آپ لوگ یہ ویڈیو کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ آپ کا تھانکس کر سکے آج کا سپیشل تھانکس جاتا ہے ریحان ڈیلی سے نیہا بنگلہ دیش بلال کینیڈا اور تیبہ اشرف لاہور سے ایک منٹ کی بنائی کے بعد اس میں ایک میڈیم کٹا ہوا پیاس شامل کریں گے اور اسے بھی ایک منٹ کے لیے ساٹے کر لیں گے then اس میں ایڈ کریں گے بندگو بھی اور اسے بھی ایک منٹ ساٹے کرنے کے بعد remaining vegetables ایڈ کر دیں گے گاجر شملا مرچ اور ہرا پیاس اب انہیں اچھے سے mix کرنے کے بعد spices ایڈ کریں گے جن سب کی quantity ہے half teaspoon chicken powder black pepper powder white pepper powder اور paprika powder اور اسی کے ساتھ crushed chilies اور آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی items ہم نے ready کیے ہیں سب میں flavors بنا کے رکھے ہیں اب rice میں ایڈ کریں گے اب اس میں chicken اور egg کو جو fry کر کے رکھا ہوتا وہ شامل کریں گے ایک چمس soya sauce کا اور chili sauce کا add کر کے اچھے سے mix کریں گے then جتنی بھی vegetables ہم نے saute کر کے رکھی تھی وہ بھی شامل کر دیں گے اب final میں ہلکا سا تڑکا لگے گا hot sauce کا اور تھوڑا سا food color کا اچھے سے mix کر لیں گے تو check this out guys اپنے خوبصورت قسم کے chicken egg fried rice is ready to serve تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے time ہوا چاہتا ہے plate لے آؤ اج sauce دی کوئی ضرورت نہیں انجھی رائس اڑا جاؤ گے تو ویڈیو پسند آتی ہے مس لائک اور شیئر کر دینا اور یہ کھانے کے بعد آپ سب کہو گے سواد آگے باشو